ماشااللہ 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 اور ہماری بریانی ہو گئے ریڈی اور آج جو بریانی کھانے والوں ماشااللہ بہت اچھی بن گئی خوشبو تو یقیناً آ رہی ہے اب تک بھی میں بسکوپ کرتی ہوں یہ دیکھیں واہ دیکھیں ایک ایک بانہ لگے دیکھیں رائس کا اور میں آپ کو پہ گنوی بھی دیکھ دیت کرتا ہوں کتنا اچھا بنا یہ دیکھیں ماشااللہ بلکل نہیں لگ رہا جیسے اکثر دیکھوں میں آپ کو دیکھوں گا بلکل وائٹ رائس ہوتے ہیں اور کتنی آسان ترکی سے میں نے بنایا اور ابھی میں آپ کو بھگونے بھی دکھاتی ہوں میں سے بلکل نہیں لگے رائس جیسے کتنا بھگونے میں شاید چپک گئے ہوں وہ بلکل بھی نہیں ہیں اور یہاں سے میں ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشااللہ یہ ہمارے رائس تیار ہو گئے ہیں اور ایک اگزانہ لگے ماشااللہ چلیے آپ بھی بنایئے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ آپ لوگ کیسے ہیں آئیو کمیشہ کی طرح اچھا ہوں گے میں بھی اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب کی دون سے ٹھیک و مزیم ہوں الحمدلہ تو چلیں آج بھی میں ایک ریسی بھی لے کر آئیوں یہ ریسی بھی یہ بھی بارہ ربی لول کے حوارے سے ہے یعنی ماشااللہ ربی لول کی بارہ ربی لول جو ہے آنے والا ہے تو اس کے لئے سپیشل ڈیشز ہوتی ہیں دعوتیں ہوتی ہیں لنگر ہوتا ہے اور خوشی کا موقع ہوتا ہے اس خوشی کے موقع پہ تک کیوں نہ ہم اس طرح کا اتمام کریں تو ابھی چلتے ہیں ریسی پی کی طرح اسٹرائٹ کرتے ہیں ایک چمر ڈالی پسی وی ڈارمش تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں آدھے سے کم ڈالا ہے پساوہ تھنیاں اور تھوڑی سی اس میں ڈالی حلدی آدھے سمچہ ڈالا ہے صوف اور ڈالا اس میں ڈالا ہے پہلے میں نے اس کو اور تیز پتہ میں نے سب کو لے کر اچھی طرح پنڈر بنا لیا اور میں نے اس کو چھان لیا اب یہ میں نے چھانا آنا تو لہٰذا اس لئے اب یہ سی میں نکال تھا اب میں نے اس میں اٹ کیا ہے دو عدد علو بخارے اور صفیز زیرہ اور شاہ زیرہ یہ لوگ کی کالا کارے نظر آرہا ہے یہ ہے شاہ زیرہ لوگ کھانوں میں نہیں ڈالتے ہیں اس سے بھی بہت انہیس ہوتا ہے اور یہ کالی مرچ لونگ اور چھوٹی لائچی اور ایک ادہ در سے بڑی لائچی اب اس کو ساپ کرنا ہے ابھی یہ میں نے مسالہ ریڈی کر لیا ہے اور ابھی دکھے تارچیری بھی ڈالتی ہے چلیں اب کیا کرتے ہیں تو ابھی ہم بنا رہے ہیں چکن کی ویڈیانی بلکل نئے طریقے سے اور بہت جلد تیار ہونے والی ہے اور بتائیے بھی ریسی بھی مجھے کچھ لوگوں نے مصر پر میسیج کیا تھا کہ آپ اب جس سے بھی لگا لائ رہا ہے تو اس کے ساتھ سے کچھ لیشت بنائیے گا دعوت بھی کرتے ہیں کھانا بھی بہت زیادہ متا پکایا جاتا ہے خاص احتمان کیا جاتا ہے تو دیوازہ کر میں نے پنایا تھا زیرہ تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کی بریانی لیکن یہ بریانی جب میں بنا رہی ہوں بہت اچھی ہے بھی بلکل جسے آپ سمجھے کا دیکھ سے منگوائیں گے اس سے بھی جیزا اچھی ہوتی ہے میں اس کو اتنی فرائی کروں گی پیاز جیسی براون ہوتی ہے بہت زیادہ براونگ کور میں جیسی بھی نہیں تھوڑی سی لائٹ اس کو مجھے کرنا ہے خلی فرائی اس ماشاءاللہ سے پیاز جو براون ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ براون ہوتی ہے اسی طرح کرنا ہے اچھا جو اوپر میں نے کچھ پیاز جو براون کر کے میں فریزا میں رکھتی ہوں تو مجھے وقت پہ کام آجاتی ہے اور یہ چکن میں میں نے بیا ہے آدھائی کلو اچھا چکن کو میں نے ادرک لسن ڈال کے پھون لیا تھا اور ابھی مزید یہ میں نے ادرک لسن ڈال رہی ہے مطلب ادرک لسن ڈال کے سے لوگ کتنا فرائی کرنا تو وہ میں نے فرائی کر کے رکھتی ہے میں بہت زیادہ یہی کوشش کرتی ہوں جب چکن آتی ہے تو میں فرائی کر کے رکھتی ہوں تو یہ کہ وہ جوٹی بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں نا میں نے بھی نکالی ہے اور اگر وہ بیسی رکھتی ہے تو بہت تیر ہو جاتی ہے ہنانکہ یہ فریز کی ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں نا پہلک پس پرا سے تو پس میں بنا رہی ہے اس کو مزید ہوگی فرائی کروں گے ویسے یہ میں نے ادرک لسن ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کر کے رکھتی تو ابھی چلتے ہیں اس کے بعد یہ فرائی جائے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے چلتے ہیں میں نے ٹیماؤٹر جو ہے وہ بھی کچھ کر رکھ لی یہ میں نے ٹیماؤٹر ہے اور یہ ہردھنیا پودینہ اور خریمچ کی چٹنی ہے زیرا بھی ڈالا گا اب یہ کیا ہوگا اس میں یہ اکثر زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ رائیس بھی بوائل ہوں گے اتنی میں چکن سے مسالہ بگرہ ڈال رہی ہوں میں زیادہ گرہ مسالہ نہیں ڈالنا کیونکہ میں اس میں پکاتے بھی ڈال رہی ہوں صرف خوشبو کے لیے اس کے لئے میں اٹھ کر رہی ہوں مسالے بس یہ میں پائنے بوائل کر دوں گی بوائل ہو جائے گا تو اسے اٹھ کرنے رائس اور جب تک کہ ہمیں چکن پھولتی ہوں مسالے سے یہ جو ہے اس کا مسالہ ٹھیک ہے میں اس میں سارے مکس کر دکے اچھی طرح مکس کرتی ہوں یہ تقریباً میرے پاس ایک کپ سے تھوڑا سکم یعنی تقریباً دو سو گرام ہوگا وہ میں نے اس میں دہی میں سارے مسالے اچھی طرح مکس کر دیں اور میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ابھی دیکھتے جائے گا وہ جو مسالہ تھا اس میں الو بخارہ بھی شامل تھا اور اب بیس میں اس میں یہ ڈالا ہے اور جب یہ اچھا بھون جائے گا تو میں ٹیمارٹر وغیرہ ڈال کے بھی بھونوں گی میں ٹیمارٹر وغیرہ میں ڈال رہی ہوں پانی پھائل ہو چکا ہے اور میں اس میں کری ہوں رائس اور جب تک پکاؤں گی جیسے اتنا ایک کنی رہ جائے بس دیر میں جس کو پکانا ہے اور یعنی ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں تیار ہو رہی ہیں مثل یہ حریر مسالے کی چوٹی جس میں پودینہ حریمیر چور اور ہر دنیا پیسا وغیرہ وہ ڈال رہی ہوں یعنی پودینے کی جو ہم لوگ ڈیر لگاتے ہیں اس کی کمی سیسے پوری ہو جائے گی یہ نہیں سوچو کہ بریانی بنانا ہے تو بزار سی ہر دنیا تازہ آئے پودینہ بھی تازہ آئے ہر چیز کن میں اویلے بھی لے سرک کھانے اور مزی کی پاعتنا چاہم یہ پکاتے ہیں تو بہت سارا کھانے میں ہر دنیا پودینہ سارا ہریمیر چاہ رہی ہیں بس یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیار ہو رہا ہے اور فشو ہی بہت اچھی آ رہی ہے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے رائیس ہمارے بائل ہو چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ وہی رائیس ہے جس کے کل میں نے زردہ بنائے تھا ماشاءاللہ بہت اچھا رائیس ہے ماشاءاللہ سے یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اسی میں اٹ کر دوں گے ٹیماٹر کٹے گئے یہ میں نے کمارٹر کٹے گئے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اوپر لے کروں تو اس میں کروں یہ دیکھئے بس یہ مارٹر بھی اٹ کر دی ہیں اور اب بس اس میں جائے گا وہ ایسی پیاز جہنا ہے دیکھیں اس طرح کتنا مسئلی بنی ہوئی اور یہ میں نے کمارٹر بھی جال دیتے ہیں اس سے بھی ٹال دیا بس فائناللہ یہ تیار ہونے والا ہے اس پاس فرما یہ چاولوک جو دریانی بنتی اس کے لئے یہ رائز ہو گئے یہ رائز ہو گئے میں نے اس کو پانی نکال دیا اور شنی میں رگ دیا اور میں نے کشمت اس سے پھلا دیا چلے پھلتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سوڑا دیا جب میں جب میں نے رائز داروں تو اب میں نے اس میں چپکیں گے اب میں اس میں رائز داروں لےے لگے گی تو بہت اچھی دیکھیں رائز کتنا اچھی بوائل ہو گیا اب میں اس میں بنا ڈالتی ہوں پہلے یہ دیکھیں میں نے رائز پھر میں اس میں ڈال دیں سالان جو میں نے پیار کیا ہوا ہے بریانی کا یہ جاری اس کے لئے سالان کی یہ سالان کی یہ پیار کیا ہوا ہے ایسا میں نے پیار کیا ہوا ہے لنگی رائس اس پیدائی جا لنگی اس پیار کیا ہوا ہے ماشو اللہ یہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے اس وقت میں دیا جانا ہوا ہے اس لئے کیونکہ لیئر آنگی ملے کا سالان جو ملے کھولتے ہیں ویڈاک سالان جوں اس لئے ہیں میں اس لئے ہیں اس لئے میں دایا اور اس لئے میں دایا جانا ہوا ہے ایک لئے ہوا ہے چھوٹی باتیں آپ کو بتان نہ ہوتی ہے آہ تو دیکھیں میں اس میں میرے پاس بغار کروں گی آپ نے دیکھیں گے ایک میں ہے میں اٹھنا کہا اس میں بغار کروں گی تو یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو کھانے میںしょی کا بڑھاتی ہیں اور اب اس میں جائے گا یہاں دوبارہ سی یہ مرشاللہ سے ہمارے پیریانی تیار ہونے والی ہے صرف 5 مرٹ لگیں گی تو زیادہ نہیں لگے گا اس لوگ کیونکہ تقریباً یہ پچی پچی چکے ہیں جاں تک میرا خیال ہے بس اس میں میں ڈالوں گی زردے کا رنگ اور کیور میں نے اس میں اٹ کر دیا زردے کا رنگ اور کیور ڈالا ہے اب میں اس میں کر دیتے ہیں کور بس اس کو میں اب کور کر دیتی ہوں اور دمپے رکھ دیتی ہوں دموالا میں پاس ہے یا بھر بھر سلو فلم کر دیں اور اس طرح دمپے رکھ دیتے ہیں پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہماری میریانی ہو گئی ہے ریڈی اور آج جو میریانی کھانے والوں ماشاءاللہ بہت اچھی بن گئی ہے خوشبو تو یقیناً آ رہی ہے اب تک بھی میں بس ہوت کر دی ہوں یہ دیکھیں واہ دیکھیں ایک ایک بانہ علاگی دیکھ رہا اس کا اور میں آپ کو بھگونوی بھی دیکھ دکھا رہا ہوں اتنا اچھا بنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکل نہیں لگ رہا جیسے اکسر دیکھو آپ کو دیکھو گا جو ہوتے ہیں اور کتنے آسان درکی سے میں نے بنایا ہے اور ابھی میں آپ کو بھگونوی بھی دکھا دی ہوں میں سے بکل نہیں لگے رائز جیسے کتنے بھگونے میں شاید چھپک دے ہوں وہ بکل نہیں لگے اور یہاں سے میں بھی دکھا دی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری رائز تیار ہوں گئے اور ایک ایک دانہ علاگ ہے ماشاءاللہ جلیے ابھی بنایئی کا ماشاءاللہ بہت اچھی لگیے آپ اس کا رائز دیکھتی جیگا کتنے زبردست آرہی خوشبو بھی آرہی اور اگر پریانی پکے اور یہ بچے دیکھیں ہماری پریٹری کا کھڑی گئی ہے ہالانکہ ٹائم میں وہ ابھی بج رہے ہیں میں گھر میں ابھی سوا ایک بج رہا ہے اور ویسے تو دو بہت سے پہلے ہم لوگ کھانا دیکھاتے سب بھی چلتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں کھانا تیار ہوگیا گرم گرم بھوک لگ رہی یہ بھوک نہیں لگتی بسی بریانی جیسی چیز کو دیکھ کر بھوک لگتی ہے انشاء اللہ تعالی پیر اچھی سی ایسی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تپنا خیار رکھیں اگر تمہیں یاد دیکھیں ہوا میرے